اردو نساب کے اہداف جماعت سوہم کے لیے عزیز علبہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اب ہمارا مرکزی نکتہ ہوگا لکھنے کی مہارت یعنی ہم دیکھیں گے کہ اردو نساب جب آپ ترتیب دیتے ہیں تو اس میں جو ایک بڑا حدف ہوتا ہے کہ بچے کی رائٹنگ سکلز ڈیولپ ہو جائیں اب جب آپ نے بچے کی رائٹنگ سکلز ڈیولپ کرنی ہے تیسری کلاس کے اعتبار سے خاص طور پر تو کون سی بنیادی باتیں ہیں کون سے اہم امور ہیں جو آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات ہے خوش نویسی کا شعور اچھی رائٹنگ کا صاف ستھرہ لکھنے کا شعور ہم نے کلاس ون اور ٹو میں کہا تھا کہ بچے میں کم از کم اس بات کا رجحان پیدا ہو جائے اس کو اس بات کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے اس میں کہ بہرحال جو کچھ وہ لکھ رہا ہے whether that is good یا beautiful or not یا easily comprehensible or not ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کم از کم وہ احساس اس چیز کا ضرور رکھے اب یہ ہے کہ نہ صرف احساس کیا جائے بلکہ اسے پتا ہو کہ اس نے صاف ستھرہ لکھنا ہے یعنی ایک سٹیج آپ yet again آگے بڑھ جائیں گے کلاس ون اور ٹو کے مقابلے میں تیسری کلاس میں اس کے بعد ہے تخلیقی انشاء پر قدرت تخلیقی انشاء creative writing جسے ہم کہتے ہیں یعنی بچہ کہانی لکھ سکے بچہ مقالمہ چھوٹا سا کوئی لکھ سکے یہ وہ دو بنیادی اصناف آپ کہہ لیں تیسری کلاس تک ہیں جو بچے کو initial level پہ آ جانی چاہیے کہانی اصلی بھی ہو سکتی ہے کہانی اس کی اپنی خیالی ترتیب بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اتنا اسے لکھنا آ جائے کہ وہ تخلیقی انشاء میں ابتدائی سطح کی writing جو ہے وہ develop کر سکے اس کے بعد ہے ہم آواز الفاظ لکھنے پر قدرت ہم آواز الفاظ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیئے ہوا دعا ملا لگا وغیرہ یعنی جن کے آخر میں سب میں الف آ رہا ہے تو ان کی آوازیں ایک سی ہو گئی ہیں یا مثال کے طور پہ سمر ادھر ادھر وغیرہ تو سیم آواز کے الفاظ کو لکھنے پر قدرت حاصل ہو جائے بچے کو کلاس 3 تک پہنچتے پہنچتے اس کے بعد ہے عبارت کی ملاہ پر قدرت جب ہم نے کلاس 1 اور 2 میں عملہ نویسی پر بات کی تھی تو تب ہمارا منتحہ مقصود صرف لفظوں کو لکھ لینا تھا یعنی بچہ اگر تختہ تحریر پر لکھے ہوئے یا تیچر اگر ڈکٹیشن لے رہا ہے رادر تو الفاظ کو بھی لکھ لے جدہ گانا طور پہ تو کافی ہے یا چند ایک جملوں کو لکھ لے تو بھی کافی ہے یہاں پر اب ہم کہہ رہے ہیں عبارت کی ملاہ پر ایک کنٹینیوٹی سے جو ایک چیز ہوتی ہے دس بارہ پندرہ لائنے بیس لائنے ہو سکتی ہیں وہ ایک موضوع پہ جو عبارت ہوگی اس کی عملہ نویسی پر قدرت بچے کو حاصل ہو جائے اس کے بعد ہے عبارت کی نقل نویسی پر قدرت بات تقریباً وہی لیکن تھوڑا سا فرق کہ ڈکٹیشن میں ٹیچر بولتے ہیں اور سٹیڈنٹس لکھتے ہیں ان کے سامنے ہجے موجود نہیں ہوتے جبکہ نقل نویسی میں کاپی کرنا ہوتا ہے وہ کارڈ سے کاپی کر سکتے ہیں تختہ تحریر سے کاپی کر سکتے ہیں یا بک سے کاپی کر سکتے ہیں تو اب جملوں کی کاپنگ کافی نہیں ہے صرف الفاظ کی کاپنگ کافی نہیں ہے ایک مکمل عبارت کی کاپی کرنے پر بچے کو قدرت ہو کلاس تھری تک اس کے بعد ہے درست انداز میں خط نظم یا کہانی لکھنا یعنی اب کیا ہے کہ بچہ چھوٹا سا سادہ سا خط لکھ لے نظم لکھ لے کہانی لکھ لے اور اس کا جو انداز ہے جو اس کی فارمیٹنگ ہے بچے کو پتا ہو کہ پیراگرافنگ کیسے کرنی ہے خط لکھ رہے ہیں تو اس کے انیشل اور اس کے اختتامیے پر اسے کس سائیڈ پر لکھنا ہے بنیادی اصول و ضوابط لکھنے کے جو ہوتے ہیں خط کے یا نظم کے حوالے سے بچے کو آ جائیں پھر ہے روز نامچا لکھنے کی عادت ڈائری لکھنے کی عادت بچے کو اگر عزیز صلی اللہ بھا اس سٹیج پر پڑ جائے تو بچے پھر بڑے ہو کر بہتر سکیجولڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جب ڈائری لکھنے کی عادت پڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس پر عمل کرنے کی عادت بھی پڑتی ہے تو کلاس 3 تک بچوں میں لکھنے کے حوالے سے جب آپ شعور پیدا کریں تو بچے کو بھاریں کہ وہ روز نامچا لکھیں ہلکا پلکا سادہ لیکن لکھیں سو یہ بنیادی امور ہیں جو لکھنے کی مہارت کو ڈیویلپ کرتے ہوئے آپ کو ذہن نشین رکھنے چاہیے تاکہ ایک اچھا میاری اور متناسب نویت کا نساب ترتیب پاسکے